موسیقی سالی ایرابیہ ہے اس کے جنڈے پہ بڑا مقدس کلمہ لکھا اللہ پاک اس جنڈے کو صدا سر بلند رکھے اور ہمارا جو ہلالی پرچمی اسے بھی سر بلند رکھے تو یہ وہ تحقیقی مدہبین ہے جس کا پڑھنا دلچسپی کے لیے بہت ضلوری ہے ایسے لوگ ایسے منجمین بلکہ سادسہ کو بھی میں حدیعہ کرتا ہوں سادسہ علم نجوم طالب المغلی اور عام کارین کے لیے بھی اس میں بہت ساری دلچسپ مفید باتیں ہیں بزار سے یہ کافی درستی آب ہے آپ خرید لیں یہاں جو نیچے نمبر آ رہا ہے اس پہ آپ اپنی میسج کر کے فرسٹ ویک آف اکتوبر میں اس کی پی ڈیا فائل بھی ہم سے توفادہ مغوا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وآلہ محمد وآلہ محمد شاہد انجانی ایکی ویب ٹی وی کی جانب سے آپ کے قدم پر حاضر ہوں پروگرام میں آج کے ستارے آج سات اکتوبر اور بدھ کا دن ہے ہفتے کے دن ڈے بڈے گزرتے رہتے ہیں پیر گزر گیا منگل گزر گیا اور بدھ کا تعلق ستارہ آتارت سے ہے یہ ذہانت کا ستارہ ہے لکھنے پڑھنے کا ستارہ ہے آج اگر آپ کے کوئی پینڈنگ کام پچھلے ہفتے سے چلے آ رہے ہیں یا گزشتہ دنوں سے چلے آ رہے ہیں تو کوشش کریں ان کاموں کو لبٹانے کی اور آج کا کام کل پہ ڈالنے والے جو دوست ہیں وہ پھر زندگی میں اتنے کام جاب نہیں ہوتے جو ٹائم کے پنچھل ہیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان پہ ستاروں نے کیا نظریں بنا رکھی ہیں تو آج چاند کی جو نظر ہے اچھی یہ سورج کے ساتھ ہے یہ چندرمہ اور سورج شمس و کمر کی نظر تسلیس ہے اور اس کے بعد شام میں جب رات ہو جائے گی تو چاند کی نیپچون کے ساتھ ایک خراب نظر ہے چیک ہے کیونکہ دن بار اچھی نظر قائم رہے گی تو یہ ایک جوش اور جذبے کی نظر ہے چاند سورج کو اسٹرالوجر ایک ماں باپ کی جلانہ ہی سمجھتے ہیں تو آج آپ جوش اور جذبے سے اپنے پیڈلنگ کاموں کو نبٹانے کی کوشش کریں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چاند آج کس پرج میں ہے تو چاند آج ہمیں پرجے سور پہ پہلا اور چاند کو یہاں پہ شرف شرفی قوت بھی آنسل ہوتی ہے تو چاند ہمارے زمین کے کیونکہ قریب ترین سی تارہ ہے اس کی مدم روشنی اس کی ویوز ہماری زندگی پہ براہ راست اثر انداز ہوتی ہیں اس کا اگر آپ نے تجربہ کرنا ہوتا جب فل مون ہو آپ اپنے جناب اپنے گھر کے ہر شخص کے گھر کے قریب تو سمندر نہیں ہوتا لیکن آپ یوٹیوب پہ لائیو سمندر کو بھی دیکھ سکتے ہیں کسی جگہ فوکس کر کے اور جو لوگ سمندر کے قریب رہتے ہیں سمندر میں پورا ایک جوار باٹھا آیا ہوتا ہے فل مون کی ایک اپنی جگہ بڑی اہمیت ہوتی ہے اور اس وقت جب روشنی ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ ایسے لوگ بعض وقت بے چہن بھی ہوتے ہیں اور چاند کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور نیند ہو سکتا بعض لوگوں کو دیر سے آتی ہو چونکہ چاند کا فل مون ہونا یہ ایک بلڈ کی سرکولیشن کو بھی تیز کرتا ہے اور ایک بات میں چھوٹی سی اویلناز کے لیے حدیعہ کیا دیتا ہوں ایک جنرل بات ہے سب کے لیے اور یہ میڈیکل سائنس کی بات ہے وہ ڈاکٹر جو سرجن ہیں اور وہ جن کے لائیکین کسی سرجنی میں مبتلا ہیں اور آپریشن کرانا چاہ رہے ہیں تو یہ کم سے لے کے چاند کی چودہ تک جب چاند بڑھ رہا ہوتا ہے اس طرح اگر سرجنی کی جائے تو پیشنٹس کو بلڈ لگنے کا امکان ہوتا ہے لیکن جیسے ہی چاند گھٹنا شروع ہوتا ہے پندرہ کے بعد تو اس وقت اس کی ضرورت کم پڑتی ہے اور خاص طور پر جب ہم عابض کی رات نہیں ہوتی ہیں ستائی 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 سنتائی سنتیس یا تیس جب چاند بلکل ہندیرے میں چلا جاتا ہے اس وقت اگر کوئی سرجنی کی جائے تو اس وقت بلکل بلڈ دی بیٹا اور بلڈ کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی تو یہ ایک چھوڑی سی میڈیکل سائنس کی بات چاند کے حوالے سے میں نے آپ کو حدیع کی ہے آپ اس کا ایکسپیریس تجربہ کر کے دیکھیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ کن بہنمائیوں کو آج آسمان پہ خوش پکتی ہے تو چاند کے برج سور میں ہونے کی بجا سے آج برج سور برج سلت برج اقرب اور برج دلوالوں کے لیے ایک اچھا دل جبکہ اتیار کے لیے ہم ہدیعہ کریں گے برج حمل برج سرطان برج میزان اور جدی والوں کو کہ وہ قدر آج اتیار سے کام لیں اور خوش پکتیاں برج جوزہ برج سملہ برج قوس اور برج ہوت والے آج خوش پکتی سبیٹ سکتے ہیں اور ہم اپنے آگ پروگرم کو آگے بڑھاتے ہیں تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ لکی نمبرز کون سے نکال لیا ہے میں نے اس مہینے کچھ لکی نمبرز کی ترتیب چینج کی ہے مجھے اپنے آپ تجربات سے اگاہ کیجئے گا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ آپ کو اس کے اچھے ریزرٹس ملیں گے آج کے جو لکی نمبرز میں نے نکال لیں یہ چھے تین نو دو ایک ہیں ان نمبرز کو آپ اولٹ پلٹ کر کے پرائیس باؤنڈ نیشنل نوٹریز میں جیسے چاہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ناموں سے استفادے کے لیے یقیناً بہن بھائی کر رہے ہوتے ہیں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اگر میں کسی سے بات پوچھتا ہوں بہن بھائیوں سے تو بڑے محبت سے بتاتے ہیں کہ درود پاک کا وہ ذکر کر رہے ہیں آپ درود پاک اگر ایک دعوت میں پڑھیں تو ایک نور کی آمد انہیں شروع جاتی ہے بلکہ میں تو یہ حدیعہ کروں گا کہ آپ فقتاً فقتاً اپنے گھر میں کہ ہم خیال پاکیزہ جو بہن بھائی ہیں دوستوں کو دعوت دیا کریں اور گھر میں درود پاک کی محفل سے جایا کریں اور ابھی سفر کے بعد ربیو لبل کا بھی نہ آنے والا ہے اور پورے پاکستان میں کریا کریا ہے گاؤں گاؤں جشن ملاد النبی بنایا جائے گا اور اس کی رونگی ہوں گی درود پاک کی محفلیں ہوں گی درود پاک کا پڑھنا بہت ہی افضل ایک عمل ہے جو لوگ کا چاہتے ہیں کہ ان کی روحانیت بڑھے اور ان کی دعائیں مستجاب ہوں اور درود پاک کو قسل سے پڑھا کریں آج کے جو اسم آزم اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا نافی ہو اس کے نمبر ہیں دو سو ایک اول آخر یارہ جلال مرسہ درشی پڑھ کے جو بہن بھی آج اس اسم کا ذکر کریں گے مجھے یقین ہے کہ ان کی مراد شام تک یقین پوری ہو جائے گی آج تک آج کے لیے اتنا ہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی اپنا اپنے دوستوں بہن بائیوں کو خیال لکھیں اور فتر عزیز پاکستان کے لیے اور جو پریشان حال لوگ ہیں ان کے لیے ضرور دعا کیا کریں اور ہماری جو ایکی ویب ٹی وی کی ٹیم صبح شام آپ کی خدمت کے مصروف عمل لیتے ہیں ہم بھی آپ کی دعاوں کے محتاج ہیں اور آپ کے نیک مشوروں کی کہ بھی ہم مطمئنی رہتے ہیں کہ آپ ہم اچھے اچھے مشورے دیتے رہا کریں آج کے لیے اتنی شاہد زندیانی کی اجازتی ہے یہ کبھی شرط زندگی کال ایک نئے پروگرم کے ساتھ حاضر ہوں گے خدا حافظ